آج بھی وہ کوشش کریں گے یہ شاکسانے ہم دیکھ چکے جس دن چوہی پرویزلائی صاحب نے اسی پنجاب اسمبلی کے عوان میں جو ایک نئی تاریخ رکم کرائی تھی لڑائی جھگڑے لوگوں کی عزتیں اچھالنا چوہی پرویزلائی صاحب نے اسی پنجاب اسمبلی کے عوان میں جو ایک نئی تاریخ رکم کرائی تھی لڑائی جھگڑے لوگوں کی عزتیں اچھالنا کیا کیا تماشا نہیں لگایا تھا پھر بھی قانون ہی پرویل کیا تھا آپ پھڑکتے رہیں تڑپتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں کام جمہوریت اور آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہے اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سپیکر صاحب کو چاہیے اب تو خیر وہ وقت گزر گیا اور ڈی نوٹی فائی کر دیا گیا ہے معاملہ عدالت میں ہے عدالت فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ اور ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا ہمیں پتا ہے یہ پتا یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ آپ نے کیے اس کے بارے بھی فیصلہ سامنے طور پر آگئے اب سمپل سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے آج بھی ہے تو اس اسمبلی پنجاب اسمبلی کے اندر دوبارہ بوٹنگ ہونی ہے نیا قائدہ ایوان چنا جانا ہے آپ امیدوار بنیے آپ اپنی کسرت ثابت کر لیجئے اس پر تڑپتے پھڑکتے کیوں ہیں ہم نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا گورنر صاحب نے آپ کو آئینی طور پر کہا لکھا کہ آپ اعتماد کا وٹ لیجئے آپ نے نہیں لیا آپ ڈی نوٹیفائے ہو گئے بسم اللہ اب اگلا مرحلہ پھر ہے آپ کا کمان ہے کہ میرے پاس اکثریت ہے لے آئیے اکثریت آئیے ایوان میں پھر وٹ ڈال لیتے ہیں اگر آپ کے پاس اکثریت ہوئی ہے آپ کو فیصلے کرنے کا حق ہوگا کر لیجئے فیصلے لیکن دھونس دھاندلی اور دھکے شائی سے اب یہ کام نہیں چلیں گے اور اس ملک کی جمہوریت کے اوپر عمران خان صاحب کے حملے مزید برداشت بھی نہیں ہوں گے